بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکٹر نمبر ٢٠٢ اس میں ہم نے پری ملنی انویسٹیگیشن کی ڈیٹیل اور ڈیزائن فیز جو لانگ قویسٹن کے طور پر ہے اور اس کے فردر جو سٹیپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا اس میں پری ملنی انویسٹیگیشن ابتدائی طور پر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر کون سی انفرمیشن ایسی ہے جو ایک ادارہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک پری ملنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ایک تیار ہوتی ہے ایک اگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس میں پری ملنی انویسٹیگیشن میں دیفنیشن ہے جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں تو پری ملنی انویسٹیگیشن is the first phase in SDLC in which a system investigated the objective on this phase is to conduct an initial analysis and finding of the system کہ ابتدائی طور پر کیا findings ہیں کیا تفصیل ہے سافٹر کی main main object ہیں وہ اس میں discuss کے جاتے ہیں تو پہلا اس میں point آجاتا ہے system identification کہ system کو identify کرنا اس کے main main features جیسے پہلے بتایا تھا کہ جیسے college admission system ہے اس کے علاوہ result کا ہے student کی attendance کا ہے یا اس کے علاوہ staff salary کا ہے student کے dues ہیں باقی ساری detail اس میں دیکھی جاتی ہے this phase is used to identify the need for a new system اور نئے نئے system میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے it is the very important step everything performed in future depends on this phase جتنا بھی future میں جو ہم software develop کریں گے وہ سارا انحصار کس پر کرے گا جو پریمیلنی investigation میں جو system identification میں تفصیل بتائی جائے گی system scope دیکھا جاتا ہے کہ scope of system is identified at the stage the scope of system can be reduced due to financial and political problems etc اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ software جو ہے وہ ہمارے لئے possible ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسی detail ہو جو ہمارے لئے feasible نہ ہو بنانا یا financially طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ software کی cost total cost جو ہے وہ خاصی زیادہ ہو تو وہ organization ابھی اس وقت اگر اس کو afford نہیں کر سکتی تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ software کو step by step develop کرانا چاہے کہ پہلے کچھ چیزیں جیسے پہلے admission system اور student dues کو کمپیوٹرائز کرا لیا جائے پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اور financial ان کی condition ضرع سٹرانگ ہو جائے تو پھر وہ staff salary اور باقی سسٹم کو develop کرا لیں تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے alternate solution میں یہ بتایا جاتا ہے کہ software میں جو databases ہیں یا languages ہیں تو وہ کون سا software کون سی language کون سی database use کی جاتی ہے تو اس کے alternate solution بتاتے ہیں کہ کیا متبادل solution ہے کہ جس میں کم سے کم پرائس میں ایسا ایسی database choose کی جائے کہ جو ان کی requirement کو fulfill کرے تو system may be developed by many ways this step identifies all possible ways to develop a system ان میں وہ بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی languages ہیں کون کون سی databases ہیں جس میں آپ کا جو software ہے وہ properly بن سکتا ہے اس کے بعد اس کی price بھی ساتھ میں دیکھی جاتی ہے it is used to select the best solution that fulfill the requirement کہ اس میں کون سی best solution ہے کون سا بہتر وے ہیں جس میں اس software کو develop کر آئے جائے نیکسس میں آج تک feasibility study کے financially طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے suitable ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اتنے پیسے کا software develop نہ کرا سکے یا اگر ہم اگزیوم کر لیں کہ اگر ایک ادارے میں students کی تعداد جو ہے وہ 200 300 student ہے تو ان کے لیے software afford کرنا کہ اگر software کی cost 70,000 یا 80,000 یا 1,000,000 کے قریب ہے تو وہ ان کے لیے یہ software develop کرانا suitable نہیں ہوگا جبکہ اگر تعداد جو ہے اگر students کی تعداد 2000 3000 ہے تو پھر اس میں ان کے لیے suitable اس حوالے سے ہو جاتا ہے کہ اگر وہ clerk hire کریں تو ایک clerk جو ہے وہ سارے records کو میں نے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دو یا تین clerk انہیں hire کرنے پڑتے ہیں تو ان کی salary ہر مہینے پے کرنی پڑے گی اس کی بجائے وہ software develop کر لیتے ہیں تاکہ ایک یا دو کلرک آسانی سے software کی مدد سے اس کو وہ تمام records manage کر سکیں تو system be affordable and acceptable for the organization کہ system جو ہے وہ affordable ہے یا acceptable ہے اس organization کے لیے feasibility study is used to find whether the proposed system is feasible the decision depends on different issues such as financial and time limits تو اس میں financial be time limits کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے عرصے میں وہ software complete ہوگا ان ساری finding کو ایک file کے اندر لکھ بنایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے اس file کو پریمیلی پلان یا agreement ہم کہہ سکتے ہیں پریمیلی consist of all finding in the return firm for approval it is also called feasibility report it is not normally submitted to the top managers for the of the organization they may accept modify or reject the report وہ accept بھی کر سکتے ہیں اس report کو reject بھی کر سکتے ہیں یا اس میں کو alteration کرا سکتے ہیں کس کی price کم کریں یا time limit کے حوالے سے time کو کم کریں تو وہ کوئی بھی alteration بھی کرا سکتے ہیں تو اس میں یہ definition کے طور پر آ سکتا ہے کوئی ایک point اس میں definition کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے نیکس جو ہے وہ اس میں system design کہا جاتا ہے کہ یہ long question کے طور پر ہوگا یہ phase جس طرح system analysis کا ہم نے دیکھا تھا previous lecture میں تو اسی طرح system design کہا سکتا ہے تو system design کی definition وہی ہے جو previous ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں system design phase is used to design the logical and physical model of the new system system design states how the new system will meet the requirement identified in the system analysis phase after analysis جب analysis complete ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ designing کا process آتا ہے اس میں دو طرح کے design بنایا جاتے ہیں logical design اور physical design پہلا جو design ہے وہ اس میں logical design آ جاتا ہے اس میں different type کے جو forms ہیں وہ design کے جاتے ہیں reports design کی جاتی ہیں اس کے لیے different tools use کے جاتے ہیں جیسے case tools ہیں computer added software engineering case stand for computer added software engineering تو یہ مختلف tools ہیں مختلف software ہیں جیسے gantt chart ہے ms project ہے یہ یوز کے جا سکتے ہیں logical design describe the general functional capabilities of system system کیا function function perform کرے گا it review the system requirements and consider major system components case tools and a project manual software are used in this step different tools are used for prepare to prepare logical design such as ms project and gantt chart تو یہ مختلف software کے استعمال سے ہم وہ تمام forms کے software کیا function پر فارم کرے گا کس طریقے سے اس software کی working ہوگی وہ ساری اس میں discuss کی جاتی ہیں یا ایک software کا ایک soft copy کی فارم میں اس میں design اس کا تیار کیا جاتے ہیں جیسے فارم ہیں تو اگر آپ نے کبھی email address بنایا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے یا آپ sign up پر click کرتے ہیں تو اس میں ایک فارم open ہو جاتا ہے جس میں آپ first name last name یا باقی تمام description دیتے ہیں تو اس میں text boxes ہیں buttons ہیں یا list boxes ہیں وہ آپ بناتے ہیں ان اس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فارم یا data entry فارم تو وہ بنائے جاتے ہیں output کے لئے reports بنائی جاتی ہیں تو یہ سارا system کس طرح ہوگا اس میں color combination کیا ہوں گے font size کیا ہوگا یہ ساری functional اور کس فارم سے کونسی entry ہوگی کس طریقے سے entry ہوگی یہ ساری detail جو ہے اس logical design میں بنائی جاتی ہے اس design کے بعد پھر بنائی جاتا ہے اس میں physical design physical design describe how the proposed system will deliver the capabilities specified in the logical design it specifies the following output requirements input requirements storage requirement processing requirement system control backup and recovery procedures physical design میں بتایا جاتا ہے کہ software کس طریقے سے وہ ساری capabilities کو fulfill کرے گا وہ ساری جو اس میں logical design میں capabilities بنائی گئی ہیں یا اس میں define کی گئی ہیں functional capabilities تو اس کو کس طریقے سے fulfill کرے گا وہ ساری اس میں تیہ کی جاتی ہیں اس میں output کے لئے کیا کیا requirements ہوں گی یعنی output کے لئے display کرنے کے لئے lc ڈیز پرنٹ کرنے کے لئے plotter یوز ہوں گے یا printer یوز ہوں گے graphics کے لئے کون سا card یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری details اس میں output کی requirement دیکھی جاتی ہیں سیکنڈ اس میں آجتے ہیں input کی requirements کون کون سے ہوتی ہیں کہ input ہم کیسے لے سکتے ہیں keyboard یوز کیا جا سکتا ہے scanner یوز کیا جا سکتا ہے یا part کی details اس میں دیکھی جاتی ہیں بعض اوقات software ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں barcode reader کا یوز ہو رہا ہو یا اس میں image کو scan کرنا ہے آواز کی storage ہے تو اس کے لئے microphone تو وہ تمام input requirements کیا کیا ہوں گی storage کے لئے data کتنا ہو سکتا ہے اس کے لئے hardest کی requirement کیا ہوگی processing کی requirement کیا ہوگی software کتنا heavy ہے کہ اس کے لئے processor یا اس کے لئے software جو ہے وہ کتنا heavy ہے کہ جس کو چلانے کے لئے dual core system system ہے octa core ہے یا core i3 ہے i5 ہے i7 ہے یا کون سا computer یا اس میں کوئی اس میں ان سے بھی heavy computer اس میں mini computer یا mainframe computer بھی تجویز کیا جا سکتا ہے کہ اگر heavy database ہے یا اس کو communication کے حوالے سے ہم نے use کرنا ہو کہ some hundred users ڈیفرنٹ لوکیشن پر بیٹھ کرو اس کو use کر رہے تو بھی اس میں requirement دیکھی جاتی ہیں اس میں system control ہے کہ اس system کو کس طریقے سے control کرنا ہے اس میں communication کس طرح کرنی ہے backup and recovery procedure ہے کہ daily base پر جو backup ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے تاکہ اگر system میں کوئی problem آجائے تو اس کو دوبارہ recover کرنا آسان ہو سکے ان ساری findings کو جو design میں دو طرح کی design جو ہوگئے logical design اور physical design اس کو ایک فائل کے اندر بنا کر وہ اس کو submit کیا جاتا ہے تاکہ وہ approve کریں کہیں پر انہیں فارم میں یا اس میں output کی reports میں کوئی problem ہو تو وہ اسی وقت اس کو تبدیل کیا جا سکے تاکہ بعد میں جب software پورا develop ہو جائے پھر کوئی problem نہ ہو تو a detailed report is prepared at the end of design phase it is also submitted to the higher management for approval approval تو یہ approval کے لئے بھی جاتی ہیں تاکہ وہ اس phase میں یہ چیک کر لیں کہ جو input forms ہیں وہ کس طرح کیوں گے environment کس طرح کا ہوگا color scheme کیا ہوگی font کون سا ہوگا کس کس چیز کو کتنا highlight کرنا ہے کس طریقے سے اس کو display کرنا ہے یہ ساری requirements اس میں mention کی جاتی ہیں تو یہ detail study اس میں یہ long question کے طور پر آجاتا ہے design phase کا اس میں اگر آجیں گے تو یہ تین points کا یہ long question اس میں بنیں گا next اگلے lecture میں ہم نے جو last اس کے جو topics رہتے ہیں اس میں implementation ہے user training ہے اس کے علاوہ جو testing phase ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ chapter کا complete end ہوگا تو last uh lecture جو ہوگا وہ کل آہ وہ next جو ہے وہ lecture میں ہم اس chapter کو complete کریں گے اور اس stlc کے topic کو complete کریں گے اللہ حافظ next lecture میں پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے